بیہار کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بیہار میں جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا پردھان منتری نرد مونی جو جنتہ زیتائی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی کورونا کے وقت میں چھوٹی سی لاپروائی کتنی بھائی پڑ سکتی ہے اس کے ثبوت ملے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بیہار میں کیسے کورونا ایک سیاسی مدہ بن گیا اور کیمپین کے چکر میں پبلک تو چھوڑیے سٹار کیمپینر بھی کورونا کے جال میں پھس گئے آپ کو جانت کا حیرت ہوگی کہ بی جے پی کے تین بڑے نیتا ٹیپٹی چیف مینسٹر سوشیل کمار موڈی سارن سے لوگ سبا کے ایم پی راجی پرتاب روڈی اور پور کے اندری منتری شاہ نواز حسین کورونا پوزیٹی پائے گئے ہیں یہ تینوں بی جے پی کے سٹار کیمپینر ہیں بیہار میں لگاتار پبلک میٹنز کر رہے تھے سوشیل موڈی تو آج پٹنا کیمپ سے بھرتے ہوئے حالانکہ انہوں نے کہا کہ انہوں کا خاص تکلیف نہیں ہے اب بخار بھی نہیں ہے سوشیل موڈی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ دو دن پہلے انہیں ہلکا فیور آیا تھا اس کے بعد سے اب بخار نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا ریپورٹ پوزیٹیف آئی راجی پتاب روڈی کے ریپورٹ بھی پوزیٹیف ہے اور شاہ نواز حسین تو کل سے آئیسولیشن میں ہے اب سوچئے کہ یہ نیتا بہت سادھانی بھرت رہے ہیں ماس لگاتے ہیں دوری کا خیال رکھتے ہیں ہر وقت سینٹائزر اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کے بعد بھی وہ کرونا سے کیوں نہیں بچ پائے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت یہ کہ نیتا چناف کے دوران سوشل ڈسٹنسنگ اندیم کو پھول جاتے ہیں کچھ تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گیا کہ کرونا ان بڑے بڑے نیتاؤں تک آخر پہنچا کیسے شانواز حسین اور سوشیل موڈی نے انیس اکٹوبر کو ایک ساتھ چار پبلی میٹنگز کی دونوں نیتاؤں نے فاربیز گنج، درپت گنج، پورنیہ صدر اور کٹیہار میں انڈی اے کے امیدواروں کے نومینیشن میں شامل ہوئے اس دورانت کو جگہ پر ان کے ساتھ راجی پرتاک روڈی بھی دکھائی دیئے سوشیل موڈی اور شانواز حسین کی تصفیریں انیس اکٹوبر کی ریلی کی ہیں یعنی تین دن پہلے کی دونوں نیتاؤں منج پر ساتھ ساتھ ہیں، منج پر نیتاؤں تو ماس لگاتے ہیں لیکن دوری کا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب نیتاؤں کا ہیلیکاپٹر گراؤنڈ میں اترتا ہے تو نیتاؤں کو ریسیب کرنے کے بھیر امڑتی ہے یہ بھیر کرونا کی کیریہ ہے اس کے بعد منج پر مالا پہنانے کے دوران بہت سے کارکرتہ بینہ ماس کے پہنچ جاتے ہیں تو کرونا کا خطرہ اور پڑ جاتا ہے لیکن جناب کا وقت ہے اس لئے نیتاؤں کارکرتوں کو روک نہیں سکتے، انہیں ناراض نہیں کر سکتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے شانواز حسین کی کرونا ریپورٹ پوزیٹی بھائی اب سوشیل مودی نے ان کے ساتھ کیمپین کیا تھا تو انہوں نے ٹیسٹ کروایا انہیں ایم سلوٹی ہونا پڑا اور راجی پرتاب روڈی کی ریپورٹ بھی پوزیٹی بھائی بحار میں ایک کرونا کے بیچ ہو رہی چناوی ریلیوں سے جو تصفیر آ رہی ہیں وہ واقعی میں ڈرانے والی ہیں آر جی ڈی نیتا تیجہ سیادو نے آج بارہ ریلیاں کی مکمتر نتیش کمان نے بھی پانچ ریلیوں کا اٹریس کیا چراک پاسوان بھی چناو پرچار کے میدان میں ہیں لیکن کسی نیتا کی پملنگ میٹنگ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا نامو نشان نہیں ہے تیجہ سفی کی ایک ریلی بھوچپور میں ہوئی ریلی میں زبرداد بھیڑ آئی لیکن سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنا تودور لوگوں نے ماس تک نہیں لگایا تھا مکمترین نتیش کمان کی بھوزفر میں ہوئی ریلی کا بھی یہی حال تھا اس ریلی میں بھیڑ میں شامل لوگوں نے دو گز کی دوری کے نیم کو فالو نہیں کیا زیادہ تا لوگوں نے ماس بھی نہیں لگایا تھے اور احسانی ہے کہ صرف ایک دو نیتاؤں کے ریلیوں میں یہ لا پروائی ہے چراغ پاسفان نے آج شیخ پورا میں روڈ شو کیا یہاں چراغ پاسفان کے سمرتوں کی بھاری پھیڑ تھی لیکن یہاں بھی کرونا کا خوف غائب تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بہار میں کرونا ہے ہی نہیں نیتاؤں کے ریلیوں میں بچے ہیلیکوپٹر دیکھنے پہنچتے ہیں بزرگ لوگ نیتا جی کو سننے پہنچتے ہیں لیکن کرونا کا ڈر کسی کے چہرے پر نہیں ہے لوگ کی باتیں سنیں تو بڑی ہرانی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرونا سے ڈر نہیں لگتا ان سے پوچھا ماس کیوں نہیں لگایا تو اٹھا پوچھیں گے کرونا ہے کہاں کس نے دیکھا کرونا سے کون مرا سب بکار کی بات ہے کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے کرونا کا ڈر نہیں ہے کرونا ہائی نہیں ہے کرونا ہائی نہیں نہیں ڈر کیا اس کا بھگوان کا دین ہے اور بھگوان کا دین ہے ہو جائے گا تو ہو جائے گا کرونا ہائی کہاں نہیں ہے کہاں کرونا ہے اچھا چلا گیا کہاں ہے کرونا ہائی کہاں جو اتنے لوگ مر رہے ہیں کہاں 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 مر رہے ہیں پیپر بولا ہے ہم لوگ تھوڑے بولا ہے دیکھیں تھوڑے آئیں لیکن brothers تو پانویں نہیں ہیں تو نیچے تو بیٹھے ہیں مرسال وقت ہی گیا ہے مس لگا governors لوگ کو یہ سوچ یہ رویہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس طرح کی بے فکری سب سے زیادہ خطاناک ہے اسی لئے آج پردھان منطری نرید مودی نے ایک بار پھر صرف عام لوگوں سے نہیں نیتاؤں سے بھی سابدھانی بھرتنے کی اپیل کی مودی نے صرف دوسروں سے اپیل ہی نہیں کی بلکہ وہ خود بھی سابدھانی بھرت رہے ہیں دنیا کے سامنے ایک اداران بنے ہیں چناو ہے کیمپین تو کرنا ہوگا اس لئے مودی کیمپین کے لئے بیہار جائیں گے ریالیاں بھی ایڈرس کریں گے کل ہی نرین مودی کی بیہار میں تین ریالیاں ہونی ہیں لیکن دوسرے نیتاؤں سے کتنا فرق ہے یہ آپ کو میں دکھاؤں گا کرنا کے پروٹوکال کا پورا ادھیان رکھا جائے گا مودی نے پارٹی کے نیتاؤں کو ریالی کے آئوچکوں کو انتظام میں لگے لوگوں کو صاف ندش دیا ہے کہ فوکس پھیڑ پر نہیں ہوگا فوکس کرنا کے پروٹوکال پر ہوگا جو بھی ریالی میں آئے اسے ماسک لگانا ہوگا ریالی میں آئے لوگوں کے بیچ دو گز کی دوری ہوگی اس کا خیال رکھا جائے اس لئے انتظام اسی طرح سے کیے گئے ہیں کل صبح نو بجے ساسا رامے مودی کی پہلی ریالی ہوگی اس کے بعد مودی گیا جائیں گے اور پھر بھاگل پہنے لوگ کو ایڈریس کریں گے ویسے تو مودی کی بیہار میں کل بارہ پمبنگ بیٹنز ہوں گی لیکن کل ہونے والی ریالیوں کے تیاری پوری ہو چکی ہے ساسا رامے ریالی میں آنے والوں کے لیے گراؤنڈ پر سترہ ہزار پانچ سو کرسیاں لگائی گئی ہیں گیا میں دس ہزار لوگ کے بیٹنے کا انتظام کیا گیا ہے ہر کرسی کے بیچ دو گز کی دوری کے نیم کو فالو کیا جا رہا ہے ساسا رام اور گیا سے ہمارے سنباداتوں نے جو تصفیریں بھیجی ہیں انہیں دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ پردھاد منتری کی ریالیوں کے لیے کرونا کا خیال کس طرح سے رکھا جا رہا ہے دو گز کی دوری ناپکر نشان لگایا گیا ہے چونے کے گھیرے میں کرسی کو رکھا گیا ہے گراؤنڈ پر جتنی کرسیاں لگائی گئی ہیں اتنے ہی لوگوں کو ریالی ستھل پر آنے کی ذاتت دی جائے گی ریالی ستھل کے انٹری گیٹ پر سینٹرائزر کا انتظام رہے گا جو ماس لگا کر نہیں آئے گا اسے ریالی کے گراؤنڈ میں جانے نہیں دیا جائے گا ریالی میں کوئی کھڑا نہیں رہے گا اب تک چناف کے دوران لوگوں سے بڑی سے بڑی سنکیہ میں ریالی مانے کے اپیل کی جاتی تھی لیکن کرونا نے ماحول بدل دیا ہے اب کہا جا رہے ہیں کہ پبلنگ میٹنگ میں نہ آئیں لائیو سٹیم بین کے ذریعے گھر میں بیٹھ کر موڈی کی بات سنیں یا پھر انڈیا ٹی وی پر دیکھیں تھوڑے دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ سوشیل موڈی شاناواز حسین کے ساتھ منج پر سارے امیدوار پیٹھیں منج پر پھیڑ ہو گئی لیکن پردان منطری کے ریالی میں دو منج بنا جا رہے ہیں ایک منج پر سارے امیدوار ہوں گے اور دوسرے منج پر پردان منطری نرین موڈی کے ساتھ پارٹی کے کشنیتا کرسی جو آپ دیکھ رہے ہیں چونہ سے گھروا کر کے ہم لوگ اس کا بیوستہ کر رہے ہیں کہ دو گج کی دوری مارکس جروری اسی بیوستہ کے تحت اپنے لوگ پر یہ پردان منطری جی کا دیشاں نردیس آدیس کو مانتے ہوئے اور میں نے دس ہجار لوگوں کا بیٹھنے کا بیوستہ اس گاندھی اعتحاسی گاندھی میدان میں ہم لوگوں نے کیا ہے دو منج بنایا گیا ہے اس پر ایک پر اپنے لوگ پر یہ پردان منطری جی کا کاج کرم ہوگا اور دوسرے منج پر انڈیے کے جتنے دسو بیڈان سوا کے پرتیاسی ہیں وہ سبھی پرتیاسی رہیں گے نرین موڈی اپنی ریلی کے تیاریوں کو خود مونیٹر کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے دوسرے نیتاؤں کو اس سے سیکھنا چاہیے ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں سروے بتا رہے ہیں کہ بیہار میں الیکشن کے بعد کرونا کا گراف تیزی سے پڑ سکتا ہے بیہار کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور چنتہ کے بات یہ ہے یہ آشنگ کا صحیح ثابت ہونے لگی ہے جن چھے زلو میں اٹھائیس اکٹوبر کو پہلے فیز کی ووٹنگ ہونی ہے کیمپین کا فوکس انہی زلو میں ہے اور آج ریپورٹ آئی ہے ان سبی زلو میں کرونا کے مریوں کی سنکھیا میں تیزی سے اچھا لیا ہے یہ خطہ ناک ٹرینڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات ہے کہ لوگ ڈر نہیں رہے لوگ کو لگ رہا ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں کرونا ختم ہو گیا اگر کرونا ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے یہ پریشان کرنی والی بات ہے حالانکہ آج بیہار میں کرونا سیاسی ایشو بھی بنا کیونکہ بی جے پی نے اپنی مینیفیسٹوں میں یہ وعدہ کر دیا کہ اگر بیہار میں بی جے پی کی سرکار بنی تو بیہار کے سبھی لوگ کو کرونا ویکسین مفت میں ملے گی کم سے کم چار ویکسین کا پروڈکشن کے اور ہم جا رہے ہیں تینوں فیس پار کرتے ہوئے لاسٹ ٹیج تک کم سے کم تین ایسے ویکسین بھارت دیش میں پروڈکشن کے خگار پر آ گئے ہیں اس کے بعد وہ ویکسین اگر سائنٹیفک لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یہ ٹیک ہے یہ ابھی پروڈکشن کر سکتے ہیں پروڈکشن کرنے کا کپیسٹی بھی ہمارا سرکار کے پروڈکشن کے وجہ سے ریڈی بیٹے ہیں کی لارج پروڈکشن کرنے کے لئے سو جب سائنٹیسٹ اس کو کلیر کرتے ہیں ہماری دیش میں ویکسین کا پروڈکشن اس لیول پر ہوگا جس سے جو ہم ادھر پرامس کر رہے ہیں بیہار میں ہر ایک کے لئے مفت میں ویکسین مل جائے گا وہ ہماری پہلا سنکل پتر کے پرامس ہے بروسہ کے ساتھ بیہار کے جنتا کو ہم آشفاسن دلانا چاہتے ہیں کی ویکسین فریق میں آپ سب کو ملے گا لیکن جیسا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ بیہار کے لوگ اپنے ادھکاروں کے پرتیب بہت جاگروک ہیں راجنیتک طور پر سجگ ہیں نیتوں کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن بینہ سوچے سمجھیں آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرتے آج جب نرملا سیتہ رمن نے بیہار کے لوگوں کو مفت میں کرونا ویکسین دینے کا وعدہ کیا تو بیہار کے لوگوں نے کہا ویکسین بنی کہاں ہے جو مل جائے گی بی جے پی کے اس وعدے پر بیہار کے لوگوں نے بڑے انٹریسٹنگ ریاکشن دیئے انڈیٹیوی کے سنباد داتا بیہار کے الگ الگ شہروں میں گاؤں میں گئے لوگوں سے بات کی پتنا میں ندیتیش چندے جب لوگوں سے بی جے پی کے فری ویکسین تبادے کے بارے میں پوچھا تو سنیے پتنا کے لوگوں نے کیا کہا بی جے پی نے آج جو سنکل پتر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کا جو ویکسین آئے گا وہ بیہار کے لوگوں کو نشلک دیا جائے گا اس کو کیسی پہل مانتے ہیں کیسی گھوشنہ یہ سب فالتو کی بات ہیں کسی کو کوئی نشلک نہیں ملے گا کسی کو نشلک نہیں ملے گا یہ سب فالتو ہے یا تو کہا نہ اسے پکڑیں گے کہا نہ ہی تو ڈیریکٹ اسے پکڑیں گے لیکن پیسہ لیں گے اب کیا دیں گے نہیں دیں گے سب آنے پر نپتہ چلے گا ایسے کیا بولیے گا بولنے کے تو سب لوگ بولتے ہیں یہ کریں گے ہو کریں گے سمائے آنے پر کچھ نہیں ہوتا ہے مفت ملے گا آپ کو لگتا ہے یہ اچھا فیصلہ ہے بی جے پی کا مینیفیسٹو میں بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن ملے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن ملے تو بہت اس کی بات ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری سرکار بنی تو ہم کورونا کا ویکسن بی آر میں مفت دیں گے اچھا ہے اگر مل جاتی تو بہت اچھی ہے سب کے لیے ایسے ہونا چاہیے نا مفت کیونکہ ایک ہی جن بہت جن تھا اس میں بہت کس کسی کے پاس پیسے کسی کے نہیں ایسی جواز سب کو جروعت ہوتی ہے اچھا ہے اچھا ڈیسی جن بہت اچھا ڈیسی جن ایسے کورونا کا دیکھا ہے کورونا کا دوائے دے رہے ہیں پھری میں اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ڈیسی جن تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے بہلے میں کہوں گا کہ یہ ایلیکشن پرپس لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ ایلیکشن پرپس لکے جا رہا ہے شاید یہ تھوڑے دن پہلے اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھے دو مینے تین مینے پہلے جب لوگ فلی ڈیپینڈنٹ تھے تو لوگ انڈیپینڈنٹ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو جیسا دیکھ سکتے ہیں بی جے پی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے یہ دوسری پارٹی نہیں ہے جو بولیں گے کچھ اور کریں گے کچھ سپول میں دربھنگا میں آرہ میں اور بھی بیہار کے کئی علاقوں میں انڈیا ٹی وی کے سمواداتوں نے لوگوں سے مفت کورونا ویکسین کے بی جے پی کے وعدے پر سوال اٹھائے ان کی راج جانے کی کوشش کی کچھ لوگ مفت میں کورونا ویکسین کا وعدہ سن کر مسخراتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مفت میں دوا تو مل نہیں رہی ویکسین کہاں سے ملے گی جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اگر ویکسین جب آئے گا تب یہ سوال اور یہ بات پوچھی جائے گی اور رہی بات کی سرکار دے گی مفت اپنے پیتا جی کے گھوڑ سے نہ نیتیس کو مار دیں گے نہ نڈے نرمودی دیں گے ہمارے ٹیکس ہمارے پیسے کو ہم کو دیں گے ریلی میں آپ ہزار ہزار کا بھیر جھوٹا رہے ہیں اور بیکسین کا وعدہ کر رہے ہیں وعدہ تو بہت چیز کا ہوتا ہے جمین پہ آتا ہے پورونا بیکسین کے بدلے میں وہ آلو کو سستا کر دیں بہت ضروری ہے ہر تھالی سے سبجی بھاگ گیا ہے اگر آلو سستا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی آلو کو سستا کرنے کے لیے بولیے چاہے وہ بیکسین ہو یا کوئی بھی دوا ہو یا کچھ بھی ہو سرکار ہم سے ٹیکس لیتی ہے وہ ہی ہم کو واپس کرتی ہے یہ لگتا ہے وعدہ پورا ہو پائے گا یہ بلکل ہوگا بیروڈی کہہ رہے ہیں کورونا کی ویکسین ابھی ہے کہاں بیروڈی تو سر آہا ہے اُن کا کام ہے سر بیوڈ کرنا ٹھیک ہے کام کرنے والے جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں بیجے بی بادہ کیسا ہے بادہ ہندر پاسنٹ اوکے اوکے ہے ہاں اوکے ہوگا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کورونا سے نجات بلوا دے گی بیجے جی ہاں موضی ہے تو ممکن ہے بہت بڑی بات ہے وہ جو بولے ہیں وہ کڑکی بھی کر بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی بولے ہیں وہ کھی ہیں اور یہ بھی کریں گے کریں گے کریں گے جب ہر کوئی در رہا ہوا ہے تو یہ کوئی بوٹ کھیچنے کا ایک بہت ساتھ ہوگا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے موضی جی جو بھی بولتے ہیں مانی پران منتری جی جو بھی بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں کورونا کا ٹی کا مفت دیا جائے گا پورے بیہار میں تو کیا یہ کوئی معنی رکھتا ہے چناو کے موسم میں بہت بڑا معنی رکھتا ہے اچھا بھروسہ ہے بہت بھروسہ ہے موضی ہیں تو ممکن ہیں بہت ہم نے لوگ کے باتیں سنو سر لگتا ہے کہ سوال ویکسین کا نہیں ہے سوال روزگار کا نہیں ہے سوال ہے کہ جواب دینے والا کس کے ساتھ ہے جو موضی کے سپورٹر ہیں کھل کر کہتے ہیں ویکسین ملے گی اس کا بھروسہ ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آج جو مینیفیسٹوں میں وعدہ کیا اونیت لاکھ روزگار کا وہ بھی ملیں گے جو تیجستی کے سمرتھک ہیں انہیں دس لاکھ نوکری کے وعدے پر یقین ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں انہیں ویکسین ملنے کے وعدے پر یقین نہیں ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ویکسین بنی تو نہیں ملے گی کیسے لوگ جانتے سب ہیں پر بولتے ہیں سیاست کے حساب سے اور ویکسین کا انتظار تو سب کو ہے ہی سب چاہتے ہیں ویکسین جلدی آئے محت میں ملے لیکن ویکسین کب بنے گی یہ سوال تو جائز ہے آج نرملا سیتہ رحمد نے بھی کہا کہ دیش میں تین ویکسین پر کام ایڈوانس ٹیج میں ہے امید ہے کہ سفلتہ جلدی ملے گی لیکن نشجت کچھ نہیں ہے اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں کرونا ویکسین کے ٹرائل سب سے ایڈوانس ٹیج میں پہنچ گئے ہیں امریکہ میں اب بچوں پر ویکسین کا ٹرائل شروع ہوا ہے بچوں پر ویکسین کا ٹیسٹ سب سے آخر میں ہوتا ہے تب سے بات میں ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے فائزر کمپنی کو بچوں پر کورونا ویکسین کا ٹیسٹ کرنے کی ازازت دے دی ہے کمپنی نے سولہ اور سترہ سال کے ٹین ایڈرز پر اس کا ٹرائل شروع بھی کر دیا ہے اگر ریزلٹ اچھے آئے تو پھر اس ویکسین کو بارہ سے پندرہ سال کے بچوں پر بھی ٹیسٹ کیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کمپنی یوان اور بچوں پر ٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے کلینکل ٹرائلز میں کامیابی حاصل کر لی ہے کیونکہ بچوں پر ٹیسٹ فائنل سٹیج میں ہوتا ہے جن یوان نے ٹرائل میں حصہ لیا ان کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین بنانے کے لیے جو بھی مدد وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اب دوسرے بچوں کو بھی آگیا آنا چاہیے مجھے ویکسین کے لیے ان کی مدد کرتے ہوئے کافی اچھا لگ رہا ہے اگر میں مدد نہیں کروں گی تو کون کرے گا انہیں اور زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اور پیرنٹس اس کے لیے راضی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے سنسنیناٹی چائلڈ ہسپٹل کی ویکسین ریسرچ دپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کے مطابق نبے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ٹرائل میں شامل ہونے کے ذاتھ دے دی ہے اگر نتیجے امید کے مطابق رہے تو اگلے سال کے شروع میں ویکسین بن جائے گی سیفٹی اور پترودک شمتہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں یواؤں سے بھی ڈیٹا چاہیے تھاکہ یہ تیگ کیا جا سکے کہ انہیں ویکسین لگانے کے لیے یہ عمر بالکل ٹھیک ہے بچوں میں ٹیگے کا ٹرائل کرنا بہت اچھا قدم ہے پہلے سولہ سترہ سال کی عمر کے بچے اور پھر بارہ سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں میں ٹرائل کیا جانا چاہیے اور پھر ان کے نتیجے دیکھنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہو گئے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر ہم ایو ڈی اے کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے پاس اچھا ڈیٹا موجود ہے اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فروری مارچ تک ہمارے پاس کافی جانکاری اور ڈیٹا اکھٹا ہو جائے گا جسے ہم ایدنسی کو بھیج سکیں گے ایک بات ہوتا ہے کہ فروری سے پہلے ویکسین نہیں آئے گی میری دیش کے بڑے نتاؤں سے منتریوں سے ویگیانکوں سے ویکسین کی خوش پر بات ہوئی ہے سب کی یہی رائے ہے کہ سرکار کی یوجنا یہ ہے کہ اگر فروری میں ویکسین مل گئی تو پھر جولائی کے پہلے ہفتے تک سرکار ویکسین کی پچیس کرون ڈوزز تیار کرے گی ویگیانک ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور سرکار ویکسین کے ڈسٹیبوشن کی سٹیٹیجی بنا رہی ہے لیکن ابھی ویکسین بنی نہیں ہے اس لئے سابدانی ہی بچ آپ کا ایک بات روپائے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے بہت سے لوگ کرونا کے خطرے کو آج بھی ہلکے میں لے رہے ہیں چونکہ انڈیا ٹی وی کرونا سے سابدان کرنے کی سچیت کرنے کی مہم چلا رہا ہے ابھیان چلا رہا ہے اس لئے ہمارا کیمرہ ایسی ہر جگہ پر جاتا ہے جہاں لوگ لا پروائی کرتے ہیں اور آج بھی ایسی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا اس فکر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ مدھ پردیش کے راجگرد زلے کی ہیں مدھ پردیش بھی بائی الیکشن کے دور میں ہے چناؤ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کسی راجنیتی جاترہ کی تصویریں نہیں ہیں یہ راجنیتی کارکرتاؤں کا مارچ نہیں ہے سڑک پر یہ پھیڑ بھکتوں کی پھیڑ ہے راجگرد میں یہ پھکت نوراتنی کے موقع پر یہاں کے مشہور جالپا ماتا مندر کی طرف چاہ رہے ہیں دیوی کو چندری اڑھانے کے لیے یہ چندری یاترہ نکل رہی ہے اس سے وزادہ شرکی بات یہ ہے کہ پھکتوں کی مراد یہ ہے کہ دیوی کی گھرپا ہو جائے کرونا سے مقتی مل جائے لیکن سیکنوں کے سنکھیاں میں مندر کی طرف بڑھ رہی یہ مہلائیں نہ تو ماس لگائے ہوئے ہیں اور نہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھا گیا ہے یاترہ میں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں لیکن پھر بھی کرونا کو لے کر لاپاروائے برتی گئی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے پولیس والے بھی موجود تھے پولیس کی گاڑیاں ساسا چل رہی ہیں لیکن پولیس کو بھی کرونا کے خطرے کا احساس دیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سیکنوں لوگوں کی اس پھیڑ میں ایک بھی کرونا کا پیشنٹ ہوا تو پورے شہر میں کرونا پھیل سکتا ہے اسی لئے یہ تصویریں چنتہ میں ٹان دے گا پردان منطری نرین مودی اس طرح کی لاپروائے سے بچنے کی بار بار اپیل کرتے ہیں راجگر جیسی تصویریں ممبئی سے آئی ممبئی لوکل میں محلاؤں کو سفر کرنے کی زیادت مل گئی ہے اس لئے اچانک سٹیشنز پر بھاری پھیڑ ہو گئی سٹیشنز کے پہار ایک ایک کلوویٹر تک محلاؤں کی لائن لگ گئی محلاؤں نے ماس تو لگا رکھا ہے لیکن سوشل ڈسٹنسے کا اتھیان کسی کو دے محلاؤں ایک دوسرے کے آس پاس کھڑی ہیں حالانکہ یہ صحیح ہے کہ پاس پاس کھڑے ہونا ان محلاؤں کی بہتوری ہے یہ تصویریں ممبئی کے دیوہ ریلوی سٹیشن کی ہیں کیونکہ لوکل ٹرینز کی فریکفنسی اب کافی کم ہے سفر کرنے والی محلاؤں کے سن کیا زیادہ ہے اس وجہ سے سٹیشنوں کو پھیل لگ گئی اور جب میں نے تصویریں دیکھی تو میں آشر چیکٹ رہ گیا کیونکہ سٹیشن کے باہر لائن ختمندے کا نام بھی ملے رہی تھی جب تک ٹرین نہیں آ رہی تھی تب تک تو محلاؤں شانتی سے کھڑی رہتی تھی لیکن جیسے ہی ٹرین آئی اس میں چڑھنے کو لے کر تھکا مکی شروع ہوئی لائن میں لگنے کے دوران جو سنیم دکھتا ہے ٹرین میں چڑھنے کے دوران وہ سنیم ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کی تصویریں پورے سماعت کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں کیونکہ کرونا پھیڑ کے ذریعے ہی پھیلتا ہے ایسے وقت میں لاپروائی پھاری پڑ سکتی ہے اسی لیے آج پردانمتری نرید مودی نے ایک بار پھر ساودان رہنے کی اپیل کی نورات چل رہے ہیں پششم بنگال میں درگا پوجہ کی دھوم ہے اس سب کا ماحول ہے پنڈال سج گئے ہیں ہائی کورٹ نے تمام طرح کی گائیڈ لائنز بنائی ہیں پرشاستن نے بھی بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں لیکن مودی جانتے ہیں کہ جب تک لوگ خود سجد نہیں ہوں گے جب تک لوگ کو بار بار سابدہ نہیں کیا جائے گا تب تک غلطے کی گنجائش بنی رہے گی چونکہ پششم بنگال کے لیے اگلے پانچ دن تو بہت کروشل ہیں پورا بنگال اس طرح کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہوگا لوگ گھروں سے نکلیں گے پوجہ پنڈالوں میں جائیں گے اس لئے آج درندر مودی نے بنگال کے لوگوں کو ایک بار پھر کورونا کے خطرے کے پرتی آگاہ کیا اب تک جس طرح سے بنگال کے لوگ سامسانی برت رہے ہیں اس کی تعریف کی اور آگے بھی اسی طرح کا ویفار جاری رکھنے اپیل کی مہاششتی کے موقع پر آج پردان منتری مودی نے بنگال کے لوگوں کو پوجہ اور شبیچہ یعنی درگا پوجہ کی شبکہ منائی تھی ورچال میٹنگ کے ذریعے مودی نے لوگ کو ایڈرس کیا مودی کی بات پورے بنگال کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے سبی دو سو چوراندے ویدان سبا علاقوں کے اٹھتر ہزار بوٹس پر ٹی وی سکیند لگائے گئے تھے اس موقع پر مودی نے کہا کہ بنگال کی درگا پوجہ اور درگا پنڈال پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن اس بار کورونا کا خطرہ ہے اس لیے چوہار کو پوری جوش کے ساتھ منائیے لیکن سافتھاندے رکھئے ماس لگائیے دوگز کی دوری رکھئے اس بار ہم سبھی کورونا کے سنکڑ کے بیچ درگا پوجہ منا رہے ہیں ما درگا کے بھکت پنڈالوں کے آئو جکوں سب نے اس بار ادھویت سنیم دکھایا ہے سنکھیا پر بھلے اثر پڑا ہو لیکن بھبیتہ وہی ہے دیویتہ وہی ہے آئو جن بھلے ہی سمیت ہے لیکن اس سو کا رنگ ماسک پہننے اور انہیں نیموں کا پالن بھی پوری نشتہ سے کریں گے جب سے کورونا کا سنکڑ شروع ہوا ہے درین مودی نے بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے لوگ کو اس خطرے کے پرتی جاگروہ کیا ہے آج جنہوں نے پسچے منگال کے لوگ کو ما درگا کی شکتی سندھنہ کے بارے بات کرتے ہوئے کورونا سے سابدہ دہنے کی ہدایت دی اصل میں مودی بار بار لوگ کو سمجھاتے ہیں کہ کورونا سے کیسے بچنا ہے اس پوری اپیان میں انہوں نے عام لوگ کو انوالو کیا اس کا اثر بھی دکھائی دیا پردان منتی نے میڈیا سے بھی اپیل کیا ہے کہ وہ عام لوگوں کو سابدان کرنے کا کام کرے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا میں جو لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو جگانے میں کورونا کے خطرے کے پرتیز سابدان کرنے میں بڑا کام کیا ہے یوگدان دیا ہے شروع کے دنوں میں ہم نے ہسپیٹلز کی جو تصفیریں دکھائی تھی اس سے لوگ کے مند میں ڈر پیدا ہوا انہیں سمجھ آیا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے آج کل بھی جہاں لوگ لاپروائی کرتے ہیں ہمارے رپورٹرز اس کی تصفیریں پھیجتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا اس لئے یاد رکھئے جب تک دوائی نہیں تب تک ٹھلائی نہیں نرند موڈی کل بیہار میں الیکشن ریلی کرنے والے ہیں اور بیہار چناؤں میں روزگار ایک بڑا ایشو بنا ہے بی جے پی انیس لاکھ لوگوں کو روزگار کیسے دے گی تیجسوی یادب دس لاکھ نوکریاں کہاں سے لائیں گے دونوں کے ترق اور آمنوں کے جواب آپ سن پائیں گے بیہار کے چناؤں میں ایک اور بڑا بدہ ہے روزگار تیجسوی یادب نے آر جی ٹی منیفیسٹوں میں دس لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا کہاں سرکار بنتے ہی پہلا آرڈر پاس کروں گا جواب میں آج بی جے پینے بیہار میں انیس لاکھ لوگوں کو روزگار دلوانے کا وعدہ کیا چونکہ معاملہ ووٹ کا ہے وقت جناف کا ہے اس لئے روزگار کے بدے پر سیاست ہوئی تیجسوی کے وعدے پر نتیش کمار نے سوال اٹھائے پوچھا کہ دس لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کے لئے تیجسوی پیسہ کہاں سے لائیں گے سوشیل بودی نے بھی پوچھا تھا کہ بیہار کے پاس بہت پیسہ تو ہے نہیں دس لاکھ نوکریاں دینے میں ساٹھ ہزار کروڑ خرچ ہوں گے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا یہ تیجسوی کو بتانا چاہیے اس لئے آج جب بی جے پی نے انیس لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کی بات کہی تو سوال اٹھے پوچھا گیا جب بی جے پی تیجسوی کے دس لاکھ نوکریاں پر سوال اٹھا رہی تھی تو پھر بی جے پی انیس لاکھ نوکریاں کیسے دے گی اس پر بھوپین جادب نے صفائی دی ستیتی صاف کی بھوپین جادب نے کہا نوکری اور روزگار میں انتر ہوتا ہے تیجسوی دس لاکھ سرکاری نوکریاں کی بات کر رہے ہیں اور بی جے پی انیس لاکھ روزگار کی اور بی جے پی نے وعدہ سوچ سمجھ کر کیا اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا ایسے ایک ہزار پارمر پروڈیوسر اورگنیزیشن میں نشید روپ سے ہزار ہزار کسان جوڑ کر کے دس لاکھ نئے روزگار کے اوثر پیدا ہوں گے اور جب دس لاکھ اس پرکار کے نئے روزگار کے اوثر پیدا ہوتے ہیں تو اس سے جو سبسیڈری جو انیے روزگار ہیں ان کو بھی وکاس کو بڑھاوا ملتا ہے بیہار کے بجٹ کا سائز دس پرتیشت بڑھا ہے اس کا عارض ہے بیہار کی ایکونومی ایکٹیویٹی کا سکیل بڑھا ہے اور اس میں اب میڈیکل شیطر میں شکشہ شیطر میں اور وستار کی سمبھاونہ ہے نئے پدوں کا سرجن ہونا آہوشکہ فارمر پروڈیوسر اورگنیزیشن تو یہ پرکریہ ہے لوگوں کو بنانے کے بعد وہ آلیڈی ایک سینکشن پرکریہ ہے پھر اس میں ایک ہزار فارمر جڑیں گے سواروجگار بڑھے گا میڈیکل کالیج کھل رہے ہیں ابھی تو 28 میڈیکل کالیج پورے کھلنے جا رہے ہیں اس میں کافی کھل گئے ہیں ان کا پیرا اسٹاپ بڑھنے ہی والا ہے اس میں سرکار پہ بوجھ کہاں آ رہا ہے اور آپ اگر آئیٹی شیطر میں لوگ بڑھ رہے ہیں تو آئیٹی شیطر میں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بڑھ رہے ہیں بیہار میں پرتیبہ شالی اور میدہوی نوجوان ہے اس کو افسر دلانے کا کام تو سرکار کرے گی لیکن اپنی پرتیبہ پہ وہ آگے بڑھے گا ان سارے افسروں کا وزن اس لئے میں نے کہا یہ انوہوشیل سرکار ہے جو اس وزن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ تیجسفی کے وعدے پر بی جی پی نے سوال اٹھائے تھے اس لئے تیجسفی یادہ اپنی ہر ریلی میں بتاتے ہیں نوکریوں کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا آج تیجسفی نے بارہ پاک بھی میٹنگ سی ہر جگہ ایک ہی بات کہی اگر مکہ منطری بنا تو پہلی فائل روزگار کی سائن کروں گا دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دوں گا موقع ملے گا تو نورات کا سمیہ ہے سنکلپ ہم نے لیا ہے کلش بیٹھایا ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم مکہ منطری بنیں اگر میرا پہلا کلام اگر چلے گا پہلا اگر کیبینٹ میٹنگ میں منطری منڈل میں ہم پہلا ہستاکشہ اگر کریں گے تو دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار سرکاری نوکریہ دینے کا کام کریں گے اور فارم کا فیس بھی ہم ماف کریں گے جو فارم آپ لوگ بھرتے ہیں پانچ سو روپیہ سات سو روپیہ جو لگتا ہے بہالی کا اس کا فیس بھی ہم ماف کریں گے اور پرکشہ کی ادھر میں جانے کا بھانا بھی ہم ہی جانے کا کام کریں گے اب بتا یہ نتیش کمار جی سے بیہار سمجھنے والا نیک ہے تو تھک گئے بارے ہیں تھک چکے ہیں ان سے بیہار نہیں سمجھ رہا اب بتا ہوا ہمرا سے کہو تا رہی نتیش جی کہو تا رہے کی کہاں سے پیسہ آئے گا روزگار دیوالا بیہار کا بجٹ کتنا ہے دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ میں اسی ہزار کروڑ روپیہ بچتا ہے کتنا اسی ہزار کروڑ تو اسی ہزار کروڑ تو ہی یہ ہیں لوگوں کو دس لاکھ روزگار ملے گا پیسہ کا بھی پربند ہو چکا ہے حالانکہ چنوی بحول میں ہر پارٹی بڑے بڑے وعدے کرتی ہے دعوے کرتی ہے سیاسی دلوں نتاؤں کے ان چنوی وعدوں کا گراؤنڈ پر کیا اثر ہو رہا ہے کیا لوگ کو ان وعدوں پر یقین ہے ہمارے سمواداتوں نے بیہار کے گاؤں اور شہروں میں جا کر لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی کس کے وعدے پر بھروسہ ہے تیسوی کے دس لاکھ پر یا بیجے پی کے انیس لاکھ پر کسی کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے موڈی جن پہلے بھی تو بول چکے پندرہ لاکھ ہر کے اکاونڈ میں جاگا کہاں آیا بھی تک ایک روپیا نہیں آیا ایک روپیا نہیں آیا پندرہ لاکھ کا بات کرتے ہیں دونوں پارٹی اینے سب دھکوشلہ ہے ان کی گھونسنا پتر میں کوئی دم نہیں ہے یہ فالتو کی بھکواس ہے ہم لوگ بیڑوزگار آدمی کا کیا روزگار ملے گا ابھی تک انہوں نے کیا چیز کا پالن کیا ہاں موکمنتری نے ایک کام کیا سرچھا کا کام دیا ہے وہ میں مانتا ہوں سوکارتا ہوں انہوں نے اچھے سا مطلب سسٹم کو ٹھیک کیا ہے لیکن یہ بیڑوزگاری والی بات ہے ہم لوگ اور بیڑوزگار ہوتے جانے بیڑوزگاری کیا ہے ہاں چچا یہ بتائیے کہ بی جے پی کہہ رہی ہے انیس لاکھ روزگار دیں گے آر جیڈی نے کہا دس لاکھ روزگار دیں گے وہ کچھ نہیں دے گا رب کھالی بولتا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنا دنچہ تو دیکھی رہے ہیں آپ کیا دیکھیں گے پہلے بھی بول چکا ہے کہ نوکری دوکڑور دیں گے آج تک ملا نہیں ہے تو اس کے نیا وادے پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں ہمارے سمبادات آمیت پالیت نے آرہا کہ ووٹس سے روزگار کی ایشو پر بات کی ووٹس کو روزگار کے ایسے وادوں پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے لوگ اسے چناوی وادے کے طور پر دیکھتے ہیں گھر کا تھوڑی ہے کہ وہ روزگار آئیں گے اور روزگار دے دیں گے بسواس نہیں ہے کہاں آپ کریں گے بسواس اچھا بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے پانس سال میں انیس لاکھ روزگار دیں گے وہ بھی نہیں مانتے ہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے مطلب کہ رکھتیاں کھالی رہیں گے اسی انسانہ بیکنسی آئیں گی جب رکھتی کھالی نہیں رہیں گی تو آپ کیسے دس بھوٹ پہلے ہی اعلان کر دیں گے کہ آپ دس لاکھیں بی جے پی سرکار میں سب سے بڑی سمسے بی روزگاری سرکار کو اس پر بسیس دیان دیں چاہیے جتنی بھی رکھتیاں ہوں گی اس حساب سے بڑتی ہوں گے تیجس بھی کہہ رہے ہیں اس پر بھروسہ ہے سر یہ تو چنائے جو میں انیس لاکھ یہ سنبھا ہو ہے اگر ہی کوشش کریں گے تو تو ہوگا آپ کو لگتا ہے تو آپ کو لگتا کہ زیادہ زیادہ پیکٹیکل ہے اس دیش کا مکھ سمسے ہے جن سنکھیا جب تک جن سنکھیا کا کانٹرول نہیں ہوگا کوئی سرکار آئے کوئی سرکار جائے اتنا نوکری نہیں دے سکتا ہے یہ سچائی ہے یہ تیجس بھی کے بات پر بھروسہ کرتے ہیں بی جے پی کے بات پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ دینا اور دھراتر پر لانا دونوں میں انتر ہوتا ہے اور اگر اتنا نوکری بھاچپا بھاچپا میں بھی موڈی جو کہتے ہوں کرتے ہیں موڈی جو کہتے ہیں کارتے ہیں نیتیش تو بی جے پی کا جو ایجنڈا رہا بھی تک نریندر موڈی کا اٹھیکل 370 ہو رام مندر کا مدہ ہو یا تین تلاک کا ایسو ہو جو بھی ایجنڈا تاہ کیا بی جے پی نے اٹھیکل روزگار کا وادہ روزگار کا وادہ مانوش کمار سنگھ مانوش کمار جی باتایی کہ روزگار کا جو وادہ ہیں ماغٹ بندن نے کیا بی جے پی نے کیا کون بی جے پی بھروسہ بی جے پی بھروسہ ملکل ہر چیز پورا کیا 370 بھی اٹھا دیا رام مندل بنا دیا کسانوں کے خاتے میں پیشہ دے رہا ہمیں تجاسوی آدھا بھروسہ ہے کیونکہ نتیج سرکار بیہار میں پندرہ سار رہتے ہوئے کوئی روزگار نہیں دیے اس لئے ہمیں نئے سرکار سے امید ہے کہ انہیں کابنیٹ میں فرسٹ بیٹھک میں کیونکہ ساڑھا چار لاکھ بھکینسی کھالی ہے ابھی تو کابنیٹ میں بیٹھنے کے بعد ان کا فرسٹ رہے گا تو یوہ کو روزگار دینے پہ ہی بیچار کریں گے بیہار کے لوگوں میں سرکاری نوکریوں کے پرتی بڑا کرشن ہے ہر کوئی سرکاری نوکری چاہتا ہے تجاسوی آدم نے نوجوانوں کی اسی بھاونہ کو بھنانے کی کوشش کی ہے حالکہ کہنا آسان ہے کہ پہلے ہی دن دس لاکھ لوگوں کو نوکریوں دے دیں گے پر کرنا تھوڑا مشکل ہے بی جے پی نے سمجھداری کی بات کی ہے نوکریوں کی نہیں روزگار دینے کی بات کی ہے اور اگر اصل میں سکل ڈیولپنٹ کے ذریعے لوگ کو مدرہ لون کے ذریعے اپنے دم پر روزگار کرنے کا موقع ملے تو بہتر ہوگا جو لوگ سیلف ایمپلائیڈ ہوں گے وہ اپنے کام سے دوسروں کو بھی روزگار دے پائیں گے اب ذرا کشمیر کی بات کرتے ہیں اور آج کشمیر سے جو تصویریں آئیں ایسی تصویریں جن کا انتظار پچھلے 73 سال تھے تھا جس شریع نگر میں بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگانے پر ہلچل ہو جاتی تھی ہندوستان زندہ بات کی نعرے سن کر آتنگ وادی ایکٹیو ہو جاتے تھے آج اسی شریع نگر میں کشمیری نوجوانوں نے سینہ ٹھوک کر ہندوستان زندہ بات کے نعرے لگائے یہ تصویریں اسی شریع نگر کی ہیں جہاں پہلے الگا وادیوں کے شے پر دہشتگر پاکستان کے جھنڈے لے رہ کر پھاگ جاتے تھے آج اسی شریع نگر کے نوجوانوں نے پورے جوش شساعت بھارت ماتا کی جائے ہندوستان زندہ بات کے نعرے لگائے ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستانی ہے نہیں چلے گی پاکستان کشمیروں کا خون بہانہ بند کرے اور کشمیر میں جو حالات رہے اس کی پیچھے صرف پاکستان ہے پاکستان کی سادش ہے اصلا میں تیتر سال پہلے آج کے یہ دن یعنی بائیس اکٹوبر انیس سو سیتالیس کو جمہو کشمیر میں قبائلی حملہ ہوا تھا اس لئے شریع نگر میں بائیس اکٹوبر کو پاکستان کے خلاف بلیک ڈیک کی طور پر منایا جاتا ہے اس پردشن میں کشمیر کی بیٹیاں بھی شامل ہوئے سب کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کے لوگ اب کھل کر اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں اب کسی کا خوف نہیں ہے کسی کا ٹرگا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی کشمیر کے بدلے مناظر ہے اور آج تک بہت ہو گیا پاکستان نے جس طریقے سے 22 اکٹوبر کو قبائلی ادھر بھیجے قبائلی اس لئے بھیجے تاکہ یہاں کی عورتوں کی اسمدری کر سکے قبائلی اس لئے بھیجے تاکہ یہاں پہ جو ہے کی داشتگردی کا سلسلہ جاری رہے قبائلی اس لئے بھیجے تاکہ جتنے بھی ہمارے مائنورٹیز سے سیخ کمیٹی ہمارے اس میں ہندو پنڈت مائنورٹی تھی پنڈت بردرن تھا ہمارا یہاں پہ بہت تھے کرسچن تھے ان کو موٹ کے گاٹ اتارا اگر پاکستان نے اس دن یہاں پہ قبائلی نہیں بھیجے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ 1947 سے ٹوئنٹی ٹو اکٹمبر 1947 سے یہاں کے حالات بلکل صحیح سے چلے ہوتے یہ کشمیر امن و امان کے حوالے سے بہت آگے جا چکا ہوتا مگر پاکستان کی اس ایک نیچ حرکت کی وجہ سے کشمیر میں ستھر سال بلکل جو ہے کی ایک عجیب و غریب ذلت کی داشتگردی کی زندگی گزاری ایسا لگتا ہے کہ شاید جب سے 370 ہٹا ہے تو ایک ایک سورٹ اف ایک سٹرنٹھ ملی ہے لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنے کی جو نیشنلسٹ کشمیریز ہیں ان کو سٹرنٹھ ملی ہے اپنی آواز بلند کرنے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان مرزاباد کے نارے پہلی بار سنائی دے رہے ہیں سری نگر کی سڑکوں پر اس طرح کی آواز آپ کو سنائی دے رہے ہیں سڑکوں پر لیکن لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہی آواز تھی کونسی ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا جا کے ملیٹنسی جوائن کرے کونسا باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا پڑھائی لکھائے چھوڑ کے ملیٹنٹ بنے اور اپنے دیش کی خلاف کام کرے یہ ہم سب کی دلوں میں یہ بات تھی آج یہ بات آپ کو سڑکوں پر یہ آواز آپ کو سڑکوں پر سنائی دے رہی ہے جو ہمارے دلوں میں تھی یہ واقعی میں بڑی بات ہے نوجوانوں کو یہ کہنا کہ جو آج سڑکوں پر سنائی دے رہی یہ بات ہمارے دلوں میں تھی کوئی ماں باپنی چاہتے کہ ان کا بیٹا بندوق اٹھائے آتنگ بادی بنے کشمیر میں خاص طور پر ویلی میں پچھلے سال تک اس طرح کے ناروں کی اس طرح کے پردرشن کی امید نہیں کی جا سکتی تھی لیکن آرٹیکل تیز ستر ہٹنے کے بعد جمہور کشمیر کی فیضہ بدلی ہے اب دہشتگرنوں کا خوف الگاوانیوں کی سادش اور پاکستان پرستی کے نارے ختم ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ جب باہل میں ڈر نہیں ہوتا لیڈرشپ پر یقین ہوتا ہے تو نوجوانوں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پنپتا ہے اپنے دیش کے لئے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آج کشمیر کے نوجوانوں نے یہی جذبہ دکھایا ہے بڑی بات ہے کہ جو نوجوان غلط راستے پر چلے گئے آتنگوادیوں کے چنگل میں فس گئے انہیں بھی منز ٹیم میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے موقع دیا جا رہا ہے اور اس میں لگاتار کامیابی پیل رہی ہے اس کا ایک اگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں آسوپور میں دو آتنگوادیوں نے سینہ کے سامنے سرنڈر کیا دونوں آتنگوادی ہتھیار چھوڑ کر جب سامنے آ گئے تو سینہ نے بھی ان کی حفاظت کی اور دونوں کو ان کی پریوار کے حوالے کر دیا ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرسان نے بتایا کہ ٹونٹی ٹو آر آر کے سی او ابھی شیک سنگھ کی موجودگی میں یہ پورا آپریشن آرمی اور سیکیورٹی فورسلز کے جوانوں نے دو آتنگوادیوں بیس سال کے میراز الدین اور اکیس سال کے آبی کو گھیر لیا تھا پتا چلا کہ دونوں سوپور کے ہی رہنے والے ہیں کچھ دن پہلے ہی گھر سے بھاگے تھے آج جب یہ دونوں آتنگوادی گھیر لے گئے تو انہوں نے سیکیورٹی فورسلز پر گولیاں بھی چلائی لیکن فوج کی پولیسی ہے کہ آتنگوادیوں کو ایک موقع دیا انہیں سننڈر کرنے کے لیے کہا جائے اور آرمی نے آج پھر اتباعت کی کوشش کی لیکن جب یہ خود سامنے نہیں آئے باہر نہیں آئے تو پھر ان کے پریوار والوں کو کوئی انکاؤنٹر سائٹ پر بلائیا ان سے اپیل کروائی پہلے چاچا نے اپیل کی پھر بھائی کو بلائیا دونوں نے بار بار کا سیلنڈر کر دو کچھ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کہے گا تا له کی پھر کچھ نہیں کردنظر کردنے کی فیملی کے اس ایموشنل اپیل کے بعد دونوں نجوان اپنی بندو کے چھوڑ کر گھر سے باہر نکلے میرا زدین اور عبید دونوں نے آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا ہاتھ اوپر کر کے آجا نا آپ کو کچھ نہیں ہوگا باہر آجو محراج باہر آجا باہر آجا آپ کو کچھ نہیں ہوگا بیٹے باہر آجا کچھ نہیں ہوگا ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر آرمی کے افضل چاہتے ہیں ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خود انہیں پریوار والوں کے پاس لے گئے اور انہیں سوپ دیا اور اس کے بعد ماں کو سمجھایا کہ اب بیٹے کو سنبھالنا خلط راستے پر پچھانے دیں بس بس کہیں نہیں یار سرچ کر لے تو بھی اس کا سرچ کر لے یار اس کے پیچھے منٹو تیار لے آ دونوں آگے بلکہ سنبھالنا اپنے بچوں کو اور اچھا کریں سرچ کر لے ٹھیک ہے آپ کس کی میراج کی ماں ہے میراج کی جس ہے ایک بیٹا کھونی گا تھا آپ نے پہلی رہنی تک گل راست پہ نہیں پانے گا ٹھیک ہے آپ خوش رہی ہیں ٹھیک ہے آپ خوش رہی ہیں ٹھیک ہے آپ خوش رہی ہیں روی یا نہیں بچہ آگیا آپ کا بچگیا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی دوباری بات ہے ٹھیک ہے بچہ کو سمبھالنا ہے ٹھیک ہے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم نے ملے کر آئیں گے شیلو والوں کو بھی لے کر آئیں ٹھیک ہے ہم سوری سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو شریعہ آپ بچوں کو سنبھائی آپ بیٹ کے پاس ہوں سنہا کے بھی آسکال سنہا کے لگے آپ ہیں سنہا پایا تھے وہاں ہمارے جیسے پایا تھے وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے ہم نے وعدہ پودھا کیا ٹھیک ہے سنہاں سنہاں سنبھائی ٹھیک ہے کلر گاستر پہ نہیں جانے تھے کہ ہم اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں اس میں کی جب تک ہے آپ کے ساتھ پر قدم پہ سبیں گے ٹھیک ہے رونا نہیں ہے ٹھیک ہے رونا نہیں ہے کچھ رہی ہے بچ آپ کا آگیا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو رہے دیں گے ہم آپ کے پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جب بچے واپس آتے ہیں سمجھانا ہے ہم گلے درست پہ نہیں جانے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ نہیں ٹھیک ہے آپ جان لگی ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے فوج کے بہدور جوانوں کے جذبے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جو دہشتگرد جوانوں پر گولیاں برساتے ہیں سیکیورٹی فورسز پر خات لاکر حملہ کرتے ہیں انہی آتنگوانیوں کو ہمارے جوان زندگی دیتے ہیں جینے کا موقع دے رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے اور فوج کے اس جذبے کو جوانوں کی اس پہل سے اثر یہ ہوا کہ آتنگوانی ہتھیار چھوڑ رہے ہیں اپنے پریواروں کے پاس لوٹ رہے ہیں کشمیر میں ایک بار پھر جنت بنے اس کی کوشش سب مل کر کرنی چاہیے آج آرمی کے لیے ایک اور اچھی خبر آئی پوکرن میں ناغ مسائل کا سکسسول ٹیسٹ کیا گیا ایک خبر آپ کو بتا دوں آج ہماری ڈیفنس آرگنیزیشن کے لیے ایک بڑی کامیابی کا دن ہے راجستان کے پوکرن میں انٹی ٹینک گائیڈن مسائل ناغ کا سفر پریشن کیا گیا بڑی بات ہے کہ اس مسائل کا ٹیسٹ ایک وار ہیڈ پر کیا گیا تھا صبح چھ بچ کر پینتالیس منٹ پر اس مسائل کو ایک ٹینک کی طرف چھوڑا گیا تھا اور مسائل نے اپنے ٹارگیٹ کو پوری طرح ڈسٹوائے کر دی آپ بتا دوں کہ ناغ تھرڈ جنریشن مسائل ہے اور یہ دشمنوں کے ٹینک کو کسی بھی محصم میں نشانہ بنا سکتی ہے ناغ مسائل انفراریٹ سے لیس ہے جو لانچ سے پہلے ٹارگیٹ کو لوک کرتی ہے یہ مسائل چار کلومیٹر تک دشمن کے ٹینکس کو برباد کر سکتی ہے آج چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل کرمبیر سنگھ نے چندہی میں ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکرمہ دیت کا طورہ کیا ایڈمیر کرمبیر نے ناغ سینہ کے تیاریوں کا جائزہ لیا فائرنگ کیپیبلیٹیز آپریشن ریڈینیز اور ڈرنز کو دیکھا نیوی کے جوانوں کو ایڈریس کیا اور ایڈمیر کرمبیر نے کہا ہر وقت جندھ کے لئے تیار رہنا ہوگا ہائیسٹ لیول کی الیٹنس دکھانی ہوگی آج انڈیا نیوی کے بیڑے میں میڈ انڈیا آئینس کاورتی شامل کر لیا گیا آئینس کاورتی میں سٹیٹ آف آرٹ ویپن سسٹم ہے اس میں خاص سینسر لگے ہوئے جو سم میرین کا پتہ لگانے اور اس کا پیچھا کرنے میں سکشم ہے ایک بریک کے لکتے ہیں اور بریک کے بعد آپ دکھائیں گے سٹے بازی سے برامد ہوئے کچھ حیرت میں ڈالنے والی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں آج جیپور میں پولیس نے جب سٹے بازوں کے ایک اڈے پر ریڈ کی تو وہاں نوٹوں کے جو بندل دیکھے تو پولیس والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا نوٹوں کے بندل آئی پیل کے دورات ہو رہی سٹے بازی کے رقم تھی پولیس کو نوٹوں کو گننے کے لئے کاؤنٹنگ میشین مگانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ سٹے بازوں کے اڈے میں پہلے سے ہی نوٹوں کو گننے والی دو مشین رکھی ہوئی تھی پولیس سے جب نوٹوں کو گنا تو پتا چلا برامد کی گئی رقم چار کروڑ انیس لاکھ روپے کی ہے پولیس سے سٹے بازوں کے قبضے سے نو موبائل فون بھی ضبط کی ہیں اور بتایا کہ سٹے بازی کا یہ پورا ریکٹ واتس اپ گروپ کے ذریعے چلتا تھا اور سٹے بازی کے لئے بنے یہ واتس اپ گروپ بتایا گیا کہ سٹے بازی کے اس ریکٹ کا ماسٹر مائن راکیش راجکوٹ ہے جو دبائی میں رہ کر یہ ریکٹ چالا رہا تھا پولیس سے اب تک چار اوروپوں گرفتار کیا ہے اور وقت ہے آج کی سپیشل رپورٹ کا تیجسفی کے دس لاکھ سرکاری نوکری کے بعدے اور بی جے پی کے انیس لاکھ روزگار کی خوشنا پر میں نے بیہار کی کچھنوں کی باتیں آپ کو سنوائی تھی